بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس چپٹر نمبر نائن دیوستری امانگ انیملز جو کہ ان بی ایف بیالوجی کا چپٹر نمبر نائن ہے اس کو آج ہم سٹارٹ کرنے جارہے ہیں آج کا یہ لیکچر اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے آج کا یہ لیکچر اس حوالے سے بڑا ہے میں کہ اس کے اندر ہم اینیملز کی جو فنڈامنٹل کریکٹر سٹکس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے لیکن ان کریکٹر سٹکس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اینیملز کہتے کس کو ہیں یا دوسرے لفظوں میں اینیملز جس کنگنم سے بلانگ کرتے ہیں that is kingdom animalia ہم یہاں پہر سب سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے kingdom animalia کے اندر include کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے آج کے learning objectives ہوں گے آئیے بقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ جو kingdom animalia کہ ہم ذکر کر رہے ہیں جس میں اینیملز پلیس کیا جاتے ہیں kingdom animalia کیا چیز ہے تو kingdom animalia جو آپ نے پانچ famous kingdoms پڑھی ہوں گی ان میں سے ایک kingdom ہے جیسے kingdom monera kingdom protesta kingdom fungi kingdom planty اور اس کے بعد پھر یہ kingdom animalia کا نمبر آتے ہیں ہم یہاں پہر اس وقت nbf biology کے اندر جس classification system کو فالو کر رہے ہیں آپ نے chapter number six کے اندر وہ system of classification تھوڑا سا ضرور پڑھا ہوگا اگرچہ یہ reduce labors کے اندر وہ topic included نہیں تھا لیکن چلیں تھوڑا ساپ کو background بتاتے چلتے ہیں تاکہ ہمیں یہ idea ہو جائے کہ kingdom animalia کیا ہے اور اس میں place کیے جانے والے organisms کس قسم کی ہوتے ہیں تو ہم اس وقت جو system of classification فالو کر رہے ہیں وہ دراصل three domain system of classification کہلاتا ہے three domain system اور یہ جو three domain system of classification اس system کے مطابق جتنے بھی organisms دنیا میں موجود ہیں ان کو overall تین بڑے گروپس میں classify کیا گیا اور ان تین بڑے گروپس کو domains کہا گیا تو ان تین domains میں سے ایک domain arkea کہلاتا ہے arkea جو کہ prokaryotes کا ایک گروپ ہے arkea آپ اس سے پہلے یہ پڑ چکے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا domain ہے bacteria یہ بھی prokaryotes کا ایک domain ہے پہلے ان دونوں کو ایک ہی گروپ میں consider کیا جاتا تھا لیکن اب ان کو الگ الگ گروپس میں differentiate کر دیا گیا ہے arkea ایک الگ domain کے طور پر consider کیا گیا ہے اور bacteria ایک الگ domain اور جو تیسرا domain ہے وہ ہے eukaria تو اس طرح سے جتنے بھی organisms دنیا میں موجود ہیں ان کو overall ان تین بڑے گروپس میں یعنی domains کے اندر divide کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ہر ایک domain کے اندر further kingdoms ہیں جیسے مثال کے طور پر arkea domain کے اندر صرف ایک ہی kingdom ہے جس کو arkea ہی کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے bacteria domain کے اندر ایک ہی kingdom ہے جسے monera کہا جاتا ہے تو یہاں پر صرف ایک ہی kingdom ہوگی جسے arkea کا نام ہی دیا جاتا ہے اور جبکہ bacteria are included in single kingdom known as monera monera یا اس کو pro kiri بھی کہا جاتا ہے monera یا اسے pro kiri بھی کہا جاتا ہے تو ان دونوں domains کے اندر صرف یہ ایک kingdom included ہے لیکن eukaria domain میں total چار kingdoms included ہیں ان چار kingdoms میں ایک kingdom protesta protesta بھی chapter 7 کے اندر پڑ چکے ہیں protesta پھر kingdom fungay یہ بھی ہم نے chapter 7 میں cover کیا تھا kingdom fungay اور پھر اس کے بعد chapter 8 کے اندر ہم نے cover کیا تھا plant plant اور اس وقت جو ہم cover کرنے جا رہے ہیں جو کہ eukaria domain کی fourth kingdom ہے وہ ہے animalia تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ kingdom animalia اس وقت ہم discuss کرنے والے ہیں یہ eukaria domain سے تعلق رکھنے والی kingdom ہے اور اس kingdom کے اندر کس قسم کے organisms کو place کیا جاتا ہے یہ بات ہم نے سب سے پہلے جان نہیں ہے دراصل animal کی تعریف یہ ہوگی animal کو define کریں کہ animal ہوتا کیا ہے تو آپ اسے یوں define کر سکتے ہیں کہ animal کیا چیز ہے what is an animal تو اس سے آپ کو idea ہوگا کہ کس قسم organism kingdom animalia میں placed name تو what is an animal آپ کسی animal کو یوں define کر سکتے ہیں کہ animal is an organism animal is an organism having multicellular body having multicellular body is body multicellular ہوگی multicellular یعنی کوئی بھی animal unicellular نہیں ہو سکتا یہ بات then نشین کر لیں اگرچہ kingdom animalia میں کچھ unicellular organism بھی پہلے زمانے میں include کیے جاتے تھے لیکن جو cron classification system ہے جتنے بھی unicellular organism تھے وہ exclude کر چکے ہیں اور unicellular animal like organisms کو kingdom protesta میں شامل کر دیا ہوا ہے آپ ان سے واقف ہیں protozoa انہیں کہا جاتے ہیں تو یہ old classification میں ایسا تھا لیکن اب جو new classification اس کے مطابق ایک animal multi cellular organism ہے یہ unicellular نہیں ہوتا تو having multicellular body having multicellular body دوسرا feature یہاں پہ point out کریں گے آپ ingestive heterotroph یہ mode of nutrition ki characteristic ہے ingestive heterotroph heterotroph ایسے organism کو کہا جاتے ہیں جو organic sources سے اپنا organic food تیار کریں یعنی heterotroph کیا ہوتے ہیں that synthesize their organic compounds from organic sources یعنی یہ organic nature کا food لیں گے اور پھر اس سے اپنی body کی need کے مطابق organic compounds کو synthesize کریں جبکہ اس کے ورقس جو heterotroph ہوتے ہیں وہ organic compounds کو بنانے کے لئے in organic sources پہ rely کرتے ہیں لیکن heterotroph organic سے organic بناتے ہیں تو یہ heterotroph ہوتے ہیں but یہ کس قسم کی heterotroph ہوتے ہیں heterotroph کی فردہ دو kinds ہوتی ایک ingestive heterotroph اور دوسرے absorptive آپ نے جو فنجائے اور bacteria کا group پڑا وہ absorptive تھے یعنی وہ اپنے body سے enzyme release کر دیتے تھے body اور اس سے enzyme release کر دیتے تھے یہ بات ہو رہی ہے bacteria اور فنجائے کی تو body سے enzyme release کر دیتے تھے اور enzyme food کو digest کرتا تھا اور food جب یہ digest ہو جاتا تھا organic food یہ organic nature کا food utilize کرتے تھے اور یہ organic food جب ان کا digest ہو جاتا تھا تو after digestion the digested products were absorbed into the body یہ after digestion اس کی absorption ہو جاتی تھی absorption after digestion after digestion لیکن اس کے برقص animals کیا کرتے animals اس طرح سے food obtain نہیں کرتے بلکہ animals are ingestive heterotross animals کیا کرتے ہیں animals directly اس food کو obtain کر لیتے ہیں یہ اس طرح سے enzyme release نہیں کرتے animals کا میں آپ کو یہ scheme دکھا دیتا ہوں جیسے یہ animal body ہے تو animal نے کیا کرنا ingest animal چیز animal is an organism having multicellular body ingestive heterotrophic mode of nutrition ingestive heterotrophic ہوگا اور پھر تیسری بار دیکھیں ان میں کیا ہوگی تیسری چیز ان میں تیسرا important character یہ ہوگا کہ ان کا cell structure eukaryotic nature کہ they must have eukaryotic cell structure ظاہر یہ eukaryar domain سے تعلق رکھتے تو eukaryotic cell structure ہوگا ان کا so they have eukaryotic cell structure یعنی اس میں definite nucleus ہوگا اور باقی membrane bounded organelles آپ کو اس کے اندر ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان میں cell structure کے حالے سے دو تین خاص چیزیں ہوتی ہیں جن کو point out کرنا ضروری ہے یعنی which lack cell wall which lack eukaryotic cell structure تو ہے لیکن اس میں cell wall نہیں ہوگی which lack cell wall کیوں نہیں ہوگی در اصلا animals motile life گزارتے ہیں تو motile life کی وجہ سے ان کی body کو flexible ہونا چاہیئے اس وجہ cell wall نہیں ہوتی ہم نے cell والے chapter کے اندر یہ reason animal اور plant cell کے در میں differentiate کرتے رہے discuss کیا تھا تو animals have eukaryotic cell structure which lack cell wall but possess centriose ایک important organal جو animal cell کا characteristic feature ہے وہ ہیں centriose تو یہ بھی ہم اس کی definition پوٹ کریں گے but they possess centriose centriose ان کے اندر ضرور ہوں گے but they possess centriose اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کا یہ جو fundamental feature ہے motile life یہ بھی point out کر سکتے and are generally motile and have generally motile mode of life and generally motile mode of life motile ka kya matlab hai motile ka matlab hai ke they are capable to move from one place to another yai ni locomotion in ke an dar paai jati hai they have motile mode of life ab ye karakteristik aap ko jis organism ke ndar milen us ko aap animal consider karen ge what is an animal to aap nai batan hai ke animal is an organism having multicellular body ingestive heterotrophic mode of mutation eukaryotic cell structure which lacks cell wall but possess centriose and generally motile mode of life to jis organism ke can be called as an animal and such organisms are placed in kingdom animalia nowadays jis jis me aap ko bata raha ke animalia me pahle unicellular organisms bhi shamil kiya jate ther lekin ab aaj kal unicellular organisms exclude kare dhiya gaya and reason of exclusion bhi yai 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 unicellular ther baki hala ki unicellular animals wal protozoa to in ko in ki unicellularity ki wajah se animalia kingdom se nikal diya gaya ab protesta me shamil hai waha par in ko animal like protest ka status hasil hai to is wakt kingdom animalia kinder koonse organisms placed nye agar aap se ye svaal puchha jay kye which type of organisms are placed in kingdom animalia to aap answer hona chahiye ke the organisms having multicellular body which have ingestive mode of nutrition which have eukaryotic cell structure which don't have cell wall in their cell which possess centriose and they have generally motile mode of life to ye characters rekhne wale organisms are actually placed in kingdom animalia and is he what is an animal to tell what are fundamental characters of animal short question then you have point out here to clear so in this lecture we have kingdom animalia brief introduction and this we have animal to do do general characters overall general characters are unki طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر ایک اور بھی point clear کرتے چلیں mcq میں شاید یہ بات پچھی جا سکتی ہے کہ یہ word animalia ہے animalia اس کا literal meaning کیا ہے تو asal میں literal meaning literal meaning of word animalia animalia ہم یہاں پر بار بار word use کریں گے animalia اور animalia word اصل میں drive کیا گیا ہے anima سے anima word is actually drive from anima anima ایک word ہے جو کہ اس طرح سے latin word ہے anima anima is a latin word so یہ latin word asal میں بنیاد ہے اس animalia term کی تو animalia is actually drive from a latin word anima یہاں سے یہ term ہم نے animalia drive کی ہے اور anima کا مطلب کیا ہوتا ہے anima کا مطلب کیا ہے anima means soul اور breath تو یہ literal meaning soul اور breath soul اور breath سے کیا مراد ہے اصل میں دیکھو animals اور plants میں آپ کو ایک واضح جو difference نظر آتا ہے وہ motility کا جیسے بھی ذکر کیا ہم نے animals motile ہوتے ہیں اور plants non motile ہوتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے plant کوئی بے جان چیز ہوگی کیونکہ static ہے ایک جگہ پر موجود رہتا ہے تو اس وجہ سے یہ assume کیا جاتا ہے کہ شاید plant کوئی بے جان سی چیز ہے حالانکہ ایسا ہے نہیں ویسے عام طور پر یوں لگ رہا ہوتا ہے لیکن animals چلتے پھر نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اندر کوئی روح موجود ہے soul یعنی ان کے meaning ہے اور اسی anima سے یہ term drive کی گئی ہے animalia تو short question میں آپ سے یہ بات پچھ جا سکتی ہے کہ what do you know about the literal meaning of the word animalia تو آپ نے یہ point یا دکھنا ہے جی تو اب ہم آتے ہیں اپنے اس lecture کے main topic کی طرف اور وہ ہے general characters of animals general characters of animals general characters of animals ویسے دکھو short question میں general characters پچھے جائیں تو جو ابھی آپ کو میں what is an animal کی تعریف کی ہے وہ کافی ہے وہ آپ بتا دیں گے that's enough but جب یہ long question میں پچھا جائیں تو تب آپ نے یہ general characters کافی سارے point out کرنے یا پھر ان میں سے مزید short question بن سکتے ہیں تو ان کے اوپر آپ کی توجہ بھی ہونی چاہیے جی سب سے پہلے ہم یہاں پر general characters میں highlight کریں habitat of the animals habitat عام طور پر جب organisms کی general characters لکھی جاری ہوتی ہیں place of living یعنی animals کہاں پائے جاتے ہیں occurrence بھی آپ اس کو کہ سکتے ہیں کہ کہاں پائے جاتے ہیں تو habitat میں آپ نے یہ یا دیکھنا ہے کہ animals اصل میں تمام قسم کی habitat پر ملیں گے آپ کو they are found in all types of habitat all types of habitat all types of habitat all types of habitat سے مراد یہ ہے کہ یہ aquatic بھی ہو سکتے پانی کے اندر بھی موجود ہوں گے آپ کو سمندروں کے اندر دریاؤں میں نہروں میں طلابوں کے اندر آپ کو مختلف قسم کی animals ملتے ہیں fish ان کی ایک بڑی major example ہیں اور variety of animals وہاں پر آپ کو ملیں گے تو یہ aquatic بھی ہو سکتے ہیں یہ terrestrial بھی ہو سکتے terrestrial یعنی land کے اوپر بھی یہ پائے جاتے ہیں یہ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی نظر آئیں گے یہ غاروں میں بھی آپ کو ملیں گے یہ زمین کے اندر بھی ملیں گے under the ground بھی آپ کو ملتے ہیں تو سوال پوچھا جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے آپ اس میں ایک جتنی example code کر سکتے کر دیں بے شک بک میں لکھا نہیں ہے لیکن جب یہ کہ دیا کہ they are found in all types of habited تو یہاں پر بات clear ہو جانی ہے چاہیے یہاں پر یہ ساری باتیں c سے assume کی جا سکتے ہیں habited کے بعد ہم second character ان کا explore کرتے ہیں اور وہ ہے mode of life کہ یہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہے mode of life mode of life ان کا کیسا ہے دیکھو animals کا mode of life ہے وہ free living motile mode of life بھی ہو سکتا ہیں free living motile free living motile یعنی ازاز زندگی گزارتے ہیں یہ کسی دوسرے organism کے ساتھ کسی طرح سے associated نہیں ہوں گے تو ان میں free living motile mode of life بھی پائے جاتا ہیں یا پھر یہ free living static بھی ہو سکتے اور a few are static static یا sedentary static بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو یا پھر sedentary word بھی use کرتے ہیں جیسے ابھی ہم sponges کا ذکر کریں گے sedentary sedentary کا مطلب ہے non motile ٹھیک ہے تو یہ sedentary life بھی باز میں آپ کو ملے گی لیکن زیادہ تر آپ کو motile نظر آئیں گے تو free living motile life بھی ان کے اندر ملتی گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ parasitic mode of life بھی گزارتے ہیں parasitic parasitic mode of life بھی ان میں ملے گی آپ کو اور ان میں سے باز جو ہیں وہ symbionts بھی ہوتے ہیں symbionts parasitic کا مطلب ہوگا کہ کسی دوسرے organism کے ساتھ association بنا کی رہتے ہیں لیکن اس میں یہ نقصان پنچاتے دوسرے کو اور symbionts قسم کی life کا مطلب کیا ہوگا symbiotic life تو symbiotic بھی ہو سکتے ہیں یعنی یہ دوسرے کسی organism کے ساتھ اس طرح سے associate ہوتے ہیں کہ اس کو benefit دیتے ہیں کے ان میں یہ mode of life پائے جاتے ہیں یہ free living اور motile mode of life یہ زیادہ common ہے animals کے اندر کچھ ان میں static یا sedentary یا cecile ہیں cecile اس کے لئے ایک اور word بھی use کرتے cecile to sedentary اور cecile بھی ہیں لیکن free living ہوں گے free living سے مراد کہ کسی predator یہ جتنی بھی organisms کی associations آپ کو نظر آتی ہیں تو وہ آپ کو animals میں بھی نظر آئیں گی یہ predator بھی ہیں یہ mode of life پوچھا جائے تو یہ آپ نے چیزیں point out کرنی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ایک اور character یہاں پہ نظر آتا ہے وہ size range animals کی size range کیا ہے یعنی کتنے بڑے size کے ہوتے ہیں animals تو جہاں تک size range کا تعلق ہے آپ کو animals میں size range میں بڑی diversity نظر آئے گی یہ microscopic size سے لے کر اور بہت giant قسم کے animals پر مجتمل group ہیں یہاں بر آپ کو microscopic size کے worms ملیں گے size range microscopic سے لے large macroscopic تک vary کرتا ہے macroscopic جیسے مثال کے top پر کچھ worms nematode worms یہ macroscopic ہیں ان کو دیکھنے کے لئے microscope کی ضرورت پڑے گی to giant macroscopic giant کا مطلب بہت بڑے size کے macroscopic بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے whale تو whale ایک بہت ہی بڑے size کا animal ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں ان کا size range یوں vary کرتا ہے اور آپ دیکھیں جو whale ہے whale اس کا several meters تک size ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وزن اگر دیکھا جائے whale تو تقریبا کوئی 150 ٹنز تک اس کا وزن بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ size range اور body mass imagine کر سکتے کہ few miligram سے لے کر اور یہ آپ کو جائنٹ ٹنز پر مشتمل animals کا group یہ نظر آ رہا size range کے بعد ہم ایک اور character یہاں پہ include کرتے ہیں وہ ہے body organization body organization اب دیکھو بچھو ہم یہ جتنے بھی characters پڑتے جا رہے ہیں ہر ایک character کے اوپر short question بنایا جا سکتا ہے کہ explain the size range of animals what do you know about the habitat of the animals body organization character discuss کرنے لگیں تو what do you know about the body organization body organization سے کیا مراد ہے تو body organization کا مطلب ہے کہ ان کی جو body ہوتی ہے ان میں specialized cells present ہوتے ہیں جن سے tissues اور organs بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک یہ specialized cells پر مشتبل ہیں have specialized cells organized into definite tissue اور organs آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے organized into tissues and organs اگرچہ یہ character آپ کو تمام animals میں یقصہ طور پر نظر نہیں آئے گا جیسے ابھی آپ animals کی diversity دیکھیں گے تو جو lower animals ہیں جیسے sponges ہیں poriferen ہیں یا پھر اسی طرح silen traders ہیں اس کے اندر آپ کو یہ poor نظر آئے گی لیکن اس کے بعد پھر majority of animals کے اندر tissue organization آپ کو بہت زیادہ develop نظر آتی ہے تو they have specialized cells organized into tissues and organs چونکہ زیادہ تر میں آپ کو یہ feature نظر آ رہے اس وجہ سے ہم اس کو point out کریں گے لیکن آپ یہ یاد رکھئے کہ کچھ کے اندر آپ کو یہ tissue organization پور دکھائی دیتی ہے تو body organization میں آپ نے یہ چیز point out کرنی ہے اس کے بعد ان کی body symmetry کو ہم explain کریں گے body symmetry body میں symmetry کس کی پائے جاتی ہے body organization کے بعد body symmetry symmetry کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز میں دو half equal size کے ہیں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں تو وہ symmetry کلوں گے اور اگر different نظر آ یں تو اس کو asymmetry کل کھا جاتی ہے تو ان کی body کے اندر کیا symmetry پائے جاتی ہے یعنی ان میں کوئی دو sides ایک جیسی ہو سکتی ہیں تو آپ کو زیادہ تر animals میں ایسا نظر آئے گا کہ ان کی body symmetrical ہے لیکن there are few animals which have asymmetrical body اور اس کی مثال کیا ہوگی اس کی مثال یہ جو سب سے پہلا فائلم اب ہم پڑھیں گے porifera porifera یا ان کو sponges کہا جاتا ہیں تو porifera یا sponges دراصل asymmetrical body رکھنے والے animals ہیں اور ان کی تدہ ظاہر بہت کام ہیں زیادہ تر آپ symmetrical نظر آئیں گے majority majority have symmetrical body اور زیادہ تر کی جو symmetry ہے وہ بھی خاص قسم کی ہے symmetrical body میں آپ کو دو طرح کی symmetry نظر آئے گی اس میں ایک symmetry کو کہتے ہیں radial symmetry consciously radially symmetrical اور دوسری symmetry کو کہا جاتا ہے bilaterally symmetrical بائی لیٹرالی سیمیٹریکل اب ان دونوں میں کیا فرق ہے ریڈیالی سیمیٹریکل باڈی کیسی باڈی ہوگی اس کو آپ اس طرح ایمیجن کر لیں اگر ہم اس کو یہاں پر رف سی رائیگرام میں ڈراؤ کریں سپوز کرو کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی باڈی ہے بلکل یوں سرکولر اور اگر اس باڈی کو ہم اس طرح سے کٹ کریں یوں ورٹیکل پلین میں سپوز تو یہ two equal house بن گئے اگر ہم یہ اس طرح سے اس پلین کے اندر اس کے right angle پر یوں کٹ کریں تو تب بھی یہ two equal house بن رہے ہیں اگر ہم یہ اس طرح سے کٹ کریں یعنی اگر آپ اس کو more than one plane سے two equal house میں کٹ کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ plane center سے گزرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ اس طرح سے یوں side side سے کر کے دیکھیں اور کہیں کہ یہ تو دو equal house نہیں بن رہے ہیں ایسے نہیں plane must pass through the center تو اگر کوئی animal body اس طرح سے more than one plane سے two equal house میں divide ہو سکتی ہے تو ایسی body symmetry کو radially symmetrical body کہا جائے گا لیکن اس کے برقس اگر کسی animal کی body اس طرح کی ہے مثال کے طور پر جیسے سپوز کرو کہ یہ ایک shape ہم draw کر رہے ہیں یوں hypothetical shape ہے اب اس shape کو اگر ہم یہ vertical plane میں ایسے کر کے یوں cutیں تو دیکھو یہ two equal house possible ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ کسی بھی اور plane سے اس کو cut کریں گے ایسے cut کریں گے تو two equal house نہیں بنیں گے ایسے cut کریں گے two equal house نہیں بنیں گے ایسے cut کریں two equal house نہیں بنیں گے یعنی اگر کوئی بھی animal کی body صرف ایک سنگل plane کے علاوہ کسی اور plane سے two equal house میں ڈیوائیڈ نہ ہو صرف ایک سنگل plane سے two equal house میں ڈیوائیڈ ہو تو ایسی body symmetry کو bilateral symmetry کہا جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ animals میں دو طرح کی body symmetry نظر آتی ہے آپ کو زیادہ تر animals کے اندر bilateral symmetry ملے گی کچھ animals کے اندر یہ radial symmetry ملے گی مثال کے طور پر آپ radial symmetry رکھنے والے animals کی example کوٹ کر سکتے ہیں جیسے جو سب سے پہلا phylum تھا وہ تو ہم نے podifera یا sponges ان کو شامل کر دیا تھا یہ asymmetrical body والے میں اور اس کے بعد جو دوسرا phylum ہے جس کو nideria کہا جاتا ہے nideria یا پھر اس کو silenٹریٹا کہا جاتا ہے تو یہ nideria یا silenٹریٹا phylum کے animals دراصل radially symmetrical body رکھتے ہیں اگرچہ آگے چل کر آپ ایک اور phylum دیکھیں گے ekino dermeta تو ekino dermeta میں بھی adult life کے اندر radial symmetry نظر آئے گیا آپ کو یہ تو ساری عمر ہی radially symmetrical body show کرتے ہیں لیکن in adult stage in adult stage آپ کو ekino dermeta phylum کے members بھی radial symmetry show کرتے ہوئے نظر آئیں گے in adult stage ekino dermeta ekino dermeta یہ animals کا ایک group ہے ایک phylum ہے animals کا تو in adult stage ekino dermeta also show radial symmetry اگرچہ شروع میں یہ bilateral symmetry show کر رہے ہوتے ہیں embryonic life میں but later on ان کی body بھی اسی طرح سے radially symmetrical ہو جائے گی یہ point بڑا ہے میں mcq میں ایکسر پوچھا جاتا ہے which of the falling animals show radially symmetrical body in adult stage تو اس میں آپ نے ekino dermeta کو یہاں دکھنا ہے اور ویسے radially symmetrical animals کی example میں آپ nideria یا silintrator کو include کریں گے اچھا اس کے بعد باقی جتنے بھی فائلہ ہیں وہ biliterally symmetrical ہیں دیکھو ہم ابھی آگے فائلہ پڑھیں گے اگلے lecture کے اندر اس میں آپ کو تمام فائلہ کا brief overview دیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے پہلے دو فائلہ یہ asymmetrical body رکھتے ہیں اور اس کے بعد nideria دوسرا فائلہ میں یہ radially symmetrical ہے اور باقی تمام فائلہ biliterally symmetrical body رکھتے ہیں صرف اس میں ایک exception آپ کو بتائی کہ in adult stage canodermata shows radial symmetry یہ ہو گئی body symmetry یہ بڑا اہم اس کا فیچر ہے اس کے اوپر short symmetry of the animals اس میں آپ نے یہ والے سارے point بتانے اس کے بعد پھر ان کی body کی covering یعنی body کس چیز سے covered ہوتی ہے next character ہم یہاں پہ add کریں body covering body covering یعنی body کس چیز covered ہے تو آپ کو body covering ان کی مختلف طرح کی نظر آئے کی body may be covered by shell of chitin chitin جو کہ fungal carbohydrate ہے but in some animals chitin is also present تو body may be covered by a shell of chitin shell of chitin ایک poly saccharide chitin ٹھیک ہے تو shell of chitin سے یہ covered ہے اسی طرح سے کچھ animals کے اندر آپ scales نظر آئیں گے body surface کے اوپر may be covered by scales یہ scale plate like flattened structures ہوتے ہیں مختلف shapes کے تو یہ body کی surface کے اوپر موجود ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ reptiles میں snakes وغیرہ میں نظر آتا ہیں یا پھر کچھ کے اندر آپ فر نظر آئے گی فر فر کیا چیز ہیں فر basically یہ بالوں پر مشتمل یہ خال ہوتی ہے ٹھیک تو mammals کے اوپر یہ آپ کو آمومن فر نظر آتی ہے تو اس طرح سے animal کی body مختلف طرح سے covered ہے کہیں پر آپ کو کائٹن کا بنوا shell نظر آتا ہے کائٹن کے ساتھ calcium carbonate بھی بعض کے اندر موجود ہو سکتا ہے calcium carbonate جیسے moluscan shell اس میں calcium carbonate بہت زیادہ ہے اور پھر یہ اسی طرح سے scales ہوتے اور کچھ کے اوپر یہ form ہو دے یہ ہوگی ان کی body covering اس کے بعد پھر body cavity ایک اور ان کا feature ہوتا ہے body cavity انہیں کہا جاتا ہے body cavity body cavity body cavity کیا چیز ہوتی ہے پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں body cavity کہتے کس کو ہیں اور اس کے لحاظ سے پھر animals کو ہم point out کریں گے ایک body cavity is actually a gap between a gap between internal organs and outer body wall animal کی outer body wall اور internal organs کے درمیان جو gap آیا جاتا ہے that gap is called body cavity اس body cavity کی تین مختلف اقسام ہیں body cavity may be of three different types اس میں ایک body cavity ہوتی ہے true body cavity true body cavity true body cavity یا پھر اس کو sylome کہا جاتا ہے true body cavity یا پھر اس کے لئے ایک term use کی جاتی ہے sylome c o e l o m sylome to sylome term ہم use کرتے ہیں true body cavity کے لئے اور true sylome یا true body cavity میں کیا feature ہے gap between internal organs and outer body wall which is surrounded by ایک point تو آپ یہ ہی لکھیں گے it is surrounded by it is surrounded by sylome epithelium ایک term ہم یہاں بھی use کریں sylome epithelium from both side from both side from both side سے کیا مراد یہاں پر both side سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ایک cross section ہے کسی animal کا یہ مثال کے طور پر اس کی outer body wall ہے یہ black line میں ہم نے outer body wall indicate کیا اور یہ اس کے internal organs کو ہم یہاں پہ show کر رہے ہیں these are the internal organs suppose یہ اندر اس کے gut موجود ہے digestive tract اور باقی organs ہم نے blue line سے اس کو indicate کیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو outer body wall اور inner organs کے درمیان یہ gap نظر آ رہے ہیں this gap can be called as body cavity لیکن true body cavity میں یہ feature پا جاتا ہے کہ it is surrounded by silomic epithelium from both side یعنی outer body wall under side پر silomic epithelium covering ہوگی ایسے green line سے آپ silomic epithelium show کی جاری ہے silomic epithelium mesodermal lining mesodermal lining mesoderm اور اسی طرح سے جو internal organs ان کے گرد بھی اسی طرح کی silomic epithelium موجود ہوگی یہ بھی دراصل mesodermal lining ہے یعنی اگر کوئی اس طرح کی body cavity ہے ایک ایسا gap ہے internal organs اور outer body wall کے درمیان جو دونوں طرح سے surrounded by silomic epithelium یہ ہے اور inner organs کے گرد بھی silomic epithelium موجود ہیں تو ان دو طرح کی silomic epithelium میں سے ایک کو کہتے ہیں جو outer side پر موجود ہوتی ہے outer body wall کے اندر کی طرف موجود ہے اسے کہا جاتا ہے somatic somatic or parietal layer somatic or parietal layer یہ somatic or parietal layer جبکہ inner body organs کے surrounding میں inner body organs کے around جو آپ کو ایک اور silomic capithelium نظر آ رہی ہے this is known as visceral visceral اور splanchnic layer visceral اور splanck splanchnic layer so visceral and splanchnic layer inner organs کے gird outer body wall under side somatic and parietal layer and collectively collectively کیا کہا جاتے ہیں ان دونوں کو collectively کہا جاتے ہیں silomic epithelium silomic epithelium تو یاد رکھو بچھو کہ اگر یہ inner organs اور outer body wall کے درمیان gap جسے body cavity ہم نے کہا اگر یہ دونوں طرف سے یوں somatic اور parietal layer اور visceral اور splanckling layer سے یہ covered ہے تو تب آپ اس gap کو true body cavity assume کریں یا silom کہیں otherwise یہ silom نہیں ہوگی تو ایک true body cavity اس طرح سے موجود ہو سکتی ہے ایسے animals کو کہتے ہیں silomate ایسے animals کو کیا کہا جائے گا such animals will be called as silomate silomate جب کے اس کے برقص دوسرے کچھ animals ہیں جن کے پاس ایک false body cavity ہوتی ہے false body cavity ایک false body cavity کے feature کیا ہوں گے false body cavity which is known as pseudo silom اس کو pseudo silom کہا جاتا ہے یہ true silom نہیں ہے اس میں کیا feature ہے تو اس میں آپ یاد رکھئے کہ it is it is surrounded by it is surrounded by only somatic somatic اور parietal layer اس میں یہ visceral اور splenchnic layer آپ کو بتائی ہے وہ موجود نہیں ہے somatic parietal layer صرف موجود ہوگی یعنی جو outer body wall ہے اس کے underside پر آپ صرف silomate cavity ملے گی یہ inner organs کی گرد نہیں ہوگی تو ایسے animals کو کہا جائے سیڈو silomate جن میں یہ body cavity موجود موجود سیڈو سیڈو silomate کہا جائے گا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ body کا sketch اگر ہم draw کریں تو کیسے بنے گا تو سیڈو silomate میں body کا sketch اس طرح سے بنتا ہے کہ یہ outer body wall ہے اور اس کے اندر جو organs تھے وہ as usual ہم یہا show کر رہے ہیں یہ blue color سے اور جب silomic epithelium کو یہ green line سے show کر رہے ہیں تو silomic epithelium کی صرف ایک lining یہاں پہ موجود ہے that is somatic or parietal layer there is no visceral or splenck layer around the inner organs تو اس طرح کا gap اس کہتے ہیں سیڈو سیلوم اور یہ animals جن کے اندر اس طرح کا feature آپ کو نظر آئے ان کو pseudo silomate کہا جاتے ان کی example کیا ہوگی ان کی example ہے escalmanthus 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 یہ اصل میں animals کا group ہے اس کو پہلے nematoda بھی کہا جاتا تھا phylum nematoda escalmanthus یہ example ہے سیڈو سیلومیٹ کی اور اس سے پہلے جو میں آپ سیلومیٹ بتائیں ان کی example کیا ہوگی تو ان کی example جتنے بھی باقی animal کے فائلہ ہوں گے وہ سارے اس میں شمار ہوتے ملسکا سے لے from any leads from any leads to call dates یہ سارے سیلومیٹ ہیں call dates باقی صرف ایک ہی فائلہ آپ کو یہاں پہ سیڈو سیلومیٹ میں نظر آئے گا اچھا تیسرا ایک اور بھی ہے کچھ animals کے اندر body cavity ہوتی ہونے کی وجہ سی باڈی یوں کمپریس ہے تو انٹرنل organs اور آوٹر باڈی وال کے درمیان کوئی gap نہیں ہے جو تھوڑی بہت space تھی that space is filled by some thin wall cells یہ space is filled by some thin wall cells بہت ہی چھوڑے چھوڑے سے پہران کائمہ ٹائپ کے سیل سے یہ gap filled ہے there is no gap between outer body wall and inner organs so such animals do not have cavity body cavity ان کے پاس ہی کوئی نہیں تو ان animals کو as acylomate ان کو acylomate کہا جائے گا acylomate اور ان کی example کیا ہے ان کی example ہے only platy halminthous platy halminthous صرف یہ جو platy halminthous phylum ہے it belongs to acylomate group تو اب دیکھو یہ platy halminthous acylomate ہیں اس کے بعد escalminthous یہ 0 salomate ہیں اور باقی جتنے بھی phylum آ رہے گئے from annulates to caudates وہ سارے کے سارے silomate ہیں تو آپ نے body cavity observe کیا کہ body cavity کیا چیز تھی it is a gap between internal organs and outer body wall اور جب کہ اس میں 3 طرح کی situations آپ body cavity ڈ discuss کریں گے animals digestive system اب اس کے body systems کو explain کریں گے body cavity digestive system دیکھو ابھی ہم یہ جو جنرل characters پڑھ رہے ہیں اس میں جس ترتیب سے یہ characters پڑھ رہے ہیں آپ یہ sequence یاد رکھو آپ سے جب بھی کسی phylum کے general characters پوچھے جائیں write down the general characters of this phylum اور this phylum بس آپ نے یہ sequence کے ساتھ آپ نے headings بنانی ہے اور تھوڑا اس کے اندر لکھتے چلے جاؤ اور وہ پورا ہو جائے گا تو یہ اس لئے سے بڑا important ہے ہم overall جنرل characters کی بات کریں تو اسی pattern پر آپ animal phylum کے جنرل system کو explain کرتے ہو ایک point تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ all animals are ingestive heterotrophs جیسے mode of nutrition میں آپ کو بتائیں ٹھیک all are ingestive heterotrophs آپ اگر کسی specific phylum کے بھی جنرل characters لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ the animals of this phylum are chapter ایک قسم کا یہ یاد ہو جائے گا تو آپ نے یہ digestive system میں سب سے پہلے چیز کیا بتانی ہے کہ all animals are ingestive heterotrophs animals are ingestive ingestive heterotrophs اور یہ ingestive heterotrophs سے کیا مراد ہے ابھی آپ کو بیان کیا جا چکے ہیں تو all animals are ingestive heterotrophs heterotrophs دوسری بات یہ بتائیں کہ animals کے اندر آپ کو یہ دو طرح کے digestive system نظر آتے ہیں there are two digestive systems in animal kingdom ان میں کچھ کے اندر آپ کو ایک sac type digestive system نظر آئے گا few have few have sac type digestive system sac type digestive system sac type digestive system کیسا ہوتا ہے sac type digestive system ایک ایسا system ہے which has only single opening for both ingestion and digestion few have sac type digestive system اور اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال ہے یہ جو phylum nideria کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا n nideria تو nideria کے اندر sac type digestive system ہے nideria یہ ان silentrata کہا جاتا ہے silentrata ان کے پاس sac type digestive system ہے اس sac type digestive system کی example جیسے آپ اس کی لے سکتے ہیں nideria میں hydra such as hydra 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 ایک animal ہے hydra اس کی body آپ کو یہ ایسے کر کے نظر آئے گی یوں ایک flask shape body hydra کی body نیچے زمین کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے یہ اصل میں sucile animal ہے یہ move نہیں کر سکتا اور اس body میں آپ کو ایسے کر کے ایک single opening نظر آ رہی ہے this is its body wall دو layers پر مستمیل اور center کے اندر آپ کو ایک cavity بنی ہوئی نظر آ رہی ہے hollow cavity اور ایس کے opening والی سائیڈ پر ایسے کر کے یہ appendages ہیں جن کو tentacles کہا جاتا ہیں یہ ہے hydra belongs to silentrita and area تو اس میں آپ دیکھئے کہ یہ آپ کو single cavity نظر آ رہی ہے this is called gastro vascular cavity اسے کیا کہتے ہیں gastro vascular cavity تو یہ gastro vascular cavity یہ قسم ki digestive system یعنی ان میں آپ کو ایک opening نظر آ رہی ہے this opening is called mouth اور اسی mouth کے ذریعے دونوں کام لیے جا رہے ہیں یہ mouth بھی ہے ان کا ان اس بھی ہے اس کے ذریعے ان جس بھی کریں گے اور جو undigested waste expel بھی یہ ہی سے کریں گے یہ mouth بھی ہے ان ان اس بھی ہے تو ایسا digestive system جس کے اندر یہ دونوں کام ingestion اور ingestion ایک opening کے ذریعے ہوتے ہوں ایسے digestive system کو sack type کہا جاتا ہے تو کچھ animals میں یہ sack type digestive system ہے اور جب کچھ animals کے اندر tube type digestive system ہے most have زیادہ تار animals کے پاس tube type most have tube type digestive system tube type digestive system کیسا ہوتے ہیں a tube type digestive system consist of digestive tract which consists of which consists of a digestive tract ان کے اندر ایک digestive tract ہوگا یا ان کے اندر اس digestive tract کو elementary canal بھی کہا جاتا ہے elementary canal ہوگی اس میں یا پھر ان کے اندر gut موجود ہوگی gut اس کو gut بھی کہتے ہیں یعنی actually یہ tube type digestive system کیسا ہوتا اس کیا پہچان ہے it has two openings اس کے اندر دو openings موجود ہوں گی it possesses two openings two openings اس system کے اندر موجود ہیں what are those two openings one of them is called mouth mouth that is used for ingestion یعنی taking in of food ingestion takes place by means of mouth to ingestion کے لیے الگ opening ہے اور جب کے دوسری opening جیسے anus کہا جاتا ہے it is for ingestion it is for ingestion یعنی جو بھی undigested wasters کو remove کرنے کے لیے they have anus so جن animals can digestive system is nature کا ہوگا وہ digestive system یاد رکھئے tube type digestive system کہ لاتا ہے تو زیادہ تر animals کے بار tube type digestive system میں ان کی آپ مثال کیا دے سکتے ہیں جیسے ان کی آپ example دیں گے tube type digestive system کی یہ جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک example دی تھی phylum nideria اور silentrita اور اس کے لاوہ phylum platy helminthus بھی اس میں شمار کر لیں platy helminthus platy helminthus تو اس میں بھی اسی طرح کا system ہے لیکن اس کے بعد جتنے بھی phylum آئیں اس کے بعد کون سے phylum آئیں escalman thys escalman thys ابھی آپ کو یہ ترتیب یاد ہو جائے گی گھبرائیے نہیں اس calminthus to chordates تو یہ جتنے بھی escalman thys سے لے chordates تک یہ سب کی سب tube type system posses کرتے ہیں اب دیکھو یہاں پر کسی بھی phylum کی characters لکھ نہیں آؤ تو آپ ان کے digestive system میں یہ example یاد کر لیں آپ اس digestive system کی دو possibilities تھی آپ phylum کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا digestive system ہوگا اس کے اوپر short question بھی پوچھا جاتا ہے what are the types of digestive system found in animals تو آپ یہ دو طرح digestive system یاد رکھئے ٹھیک ہے بھئی digestive system clear ہو گیا اس کے بعد digestive system کے بعد next system کی بات کرتے ہیں تو next system جو animals میں بھائی جاتا ہے excretory system excretory system اصل میں animals جو ہوتے نا یہ بڑے complex organisms ہیں as compared to all other living beings اور ان کے اندر جو level of organization وہ بہت زیادہ complex تھے تو اس میں آپ کو بہت سارے systems نظر آئیں جیس excretory system excretory system جو nitrogenous waste removal کے لئے responsible ہوتا ہے تو آپ کو کچھ animals کے اندر excretory system سرے سے نظر ہی نہیں آئے گا many animals don't have excretory system یہ یہاں پر بھی digestive system میں بھی بات دائی جا سکتی ہے کہ جو پہلا پہلا group ہے جیس sponges ان کے پاس digestive system تھا نہیں بیلکل یہ دونوں آپ کو systems بتائیں na sponges کے اندر یہ دونوں ہی نہیں ہیں صحیح آپ یہ point بھی ساتھ add کر لیں only sponges lack digestive system ان کے پاس digestive system موجود نہیں ہے لیکن باقی animals کے پاس digestive system یا sack type ہوگا یا tube type ہوگا بیلکل اسی طرح سے excretory system کو بھی explain کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ few animals don't have excretory system just sponges میں nidarians میں absent ہیں it is absent in nidarians nidarians میں nidaria phylum کے members میں بھی نہیں ہیں اور اسی طرح سے یہ آپ nidaria کے بعد جو next ہے nidaria سے وہ کسی system کے ذریعے digest نہیں کرتے بلکہ ان کے ہر excel کے اندر digestive activity perform ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ excretory system is absent in nidarians and sponges of diffusion ہوگا ان کی body سے ٹھیک ہو کی بات اچھ تو اب آپ دیکھئے کہ nidarian sponges کے علاوہ یہ excretory system ہے یہ باقی animals کے اندر موجود ہے تو وہاں پر آپ کو ان میں بڑی variation آئے گی brunching tubes کی form میں ہے یہ platforms کے اندر present present in the form of branching tube in tube اور مجتمل excretory system ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں proton nephredia branching tubes اسے proton nephredia بھی کہا جاتا ہے proton nephredia تو یہ proton nephredia کی شکل میں present in the form of branching tube or proton nephredia اس کی example کیا دی جائے گی اس کی example دی جائے جی جیسے flat worms یہ جو platy helminth ہیں ان کو flat worms کہا جاتا ہے تو یہ flat worms کے پاس branching tubes کی شکل میں excretory system نظر آئے گا اس کے بعد آپ دیکھئے excretory system جو well developed آپ کو نظر آتا ہے وہ nematodes to mammals آپ کو ملے گا یہاں پر آپ variation ملتی ہے nematodes to onward یہ metanephredia کی form میں metanephredia بھی elongated tube like structure ہوتا ہے nephron کی طرح structure ہوتا ہے present in the form of present in the form of metanephredia 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 یہ elongated tube ہے an elongated tube جیسے nephron آپ نے پڑا ہوگا na kidney کے اندر nephrons ہوتے ہیں یہ elongated tube like structure ہے elongated tubule یہ single tubule ہوتا ہے یعنی پورا kidney نہیں ہوتا ان کے اندر ان کے پاس اس طرح سے یہ single tubule یہ body scattered ہوں گے یعنی یہ ایک جگہ پر ہے پھر دوسری جگہ پھر جیسے مثال کے طور پر یہ annilids اور اس سے پہلے nematodes annilids اور اسی طرح سے پھر آپ کو یہ آگے کچھ اور animals میں بھی ملے گا اور آگے پھر جو mammals کے پاس kidney کی شکل میں ہیں in the form of kidney in the form of kidney kidney بھی ایک سی 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 ک ایک major part ہے تو in the form of kidney and its tribules یہ example کیا ہوگی یہ mammals آپ یوں سمیلے کہ chord aids آپ لینے چلیں chord aids تو chord aids میں generally آپ کو kidney نظر آئیں گے اور اسی طرح سے arthropods کے اندر یہ melpegian debules کی شکل میں in the form of melpegian debules یہ melpegian debules کیا ہوتے ہیں ہم arthropods جب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو melpegian debules کے بارے میں بتائیں گے melpegian debules تو اس melpegian debules کی example آپ arthropod کی code کر سکتے ہیں ان arthropods excretory system is present in the form of melpegian debules اور زیادہ تر یہ بڑے animals کے اندر kidney کی شکل میں اس سے پہلے آپ کو بتائی کہ metanephridia یا پھر branching tubes تو یہ excretory system کی different possibilities ہیں یہ آپ نے یاد ھکھ نہیں ہے animals میں اس کے بعد exretive system کے پھر nervous system پہ ہم آ جائیں گے nervous system is another feature of the animals nervous system nervous system میں بھی اسی طرح سے کچھ کے اندر یہ nervous system آپ کو absent ملے گا nervous system جو کہ body کا coordinating system ہے nervous system کے لحاؤ سے آپ پہ بتانا ہے کہ nervous system is absent کہا پہ absent ہے absent in sponges شروع میں sponges کے اندر یہ جو پہلا group ہے na sponges اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے system absent ہیں sponges کے اندر nervous system نہیں ہے there is no definite nervous system in sponges and nidarians بھی اس میں شامل ہیں nidarians ان کے پاس nervous system نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ coordination نہیں ہوتی coordination ہوتی ہے neurons کے در ہی اور وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کسی system کے اندر enclosed نہیں ہے تو sponges اور nidaria اس کی example ہوگی کہ absent in these animals باقی جن کے اندر موجود ہے وہاں پر اس کی دو types ہیں ٹیک کے nervous system آپ کو دو طرح کام بلے گا it is diffused type diffused type diffused type کا مطلب ہے having no central nervous system c ns کے بغیر central nervous system کے بغیر یعنی brain spinal cord کے بغیر اسے کہتے ہیں diffused type nervous system تو it may be diffused type اس کی example آپ کہہ دیں گے یہ جو nidarians کے بعد جو آتے ہیں platy halminthys اس میں درہ correct کر لیں یہ sponges کے اندر آپ کو nervous system نہیں ملے گا لیکن diffused type nervous system is found in nidarians nidaria phylum کے جو membres diffused type ہے اور nidaria کے بعد یعنی platy halminthys سے onward centralized type nervous system ہے centralized type nervous system centralized type کا مطلب ہے having having cns 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 اور brain یعنی ایسا nervous system جس cns اور brain موجود اس کو centralized type nervous system کہتے ہیں تو یہ کہا پر موجود ہے یہ platy halminthys سے لے کر flat form چھو نہیں کہا جاتے ہیں platy halminthys two chord ڈیٹ باقی سارے fila کے اندر آپ کو یہ والا system نظر آنے centralized type تو آپ nervous system کے حالے سے یہ characters بیان کریں اس کے بعد پھر respiratory system next system respiratory system respiratory system جو کہ gases exchange کا system ہوتا respiratory system آپ کچھ animals کے اندر یہ respiratory system absent ہے ہر ایک system میں پہلا point یہ ضرور بتانا ہے کون animals absent ہے اور جہاں present ہے تو اس کی nature کیسی ہے تو آپ دیکھو respiratory system کہا پر absent ہے respiratory system is actually absent in sponges nidarians flat form nematodes annilides any leads تک یہ respiratory system absent ہے absent in sponges to یہ شروع کہ کتنے ہی سارے فائلہ میں یہ absent sponges to annilides annilides annilida فائلہ کے members کو annilides کہتے ہیں تو یہاں تک ہی absent ہے نہ آپ نی ڈی 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 پلیٹی helminthes میں ملے گا نہ اس helminthes میں اور نہ annilides میں تو respiratory system ان میں absent ہے اور باقی آگے آپ کو یہ respiratory system ملتا ہے جیسے arthropods کے اندر respiratory system ہمیں خاص طرح 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 tracheal system in the form of of trachea tracheal system یہ خاص قسم کا system ہے جو کہ respiratory system کی قسم ہے in the form of tracheal system example ہوگی arthropods arthropods پھر اسی طرح سے آپ respiratory system in the form of gills ملتا gills کی شکل میں آپ aquatic animals کے اندر mostly aquatic animals gills کی شکل میں اور lungs کی شکل میں آپ یہ respiratory system ملے گا in the form of lungs یہ باقی جو higher terrestrial animals ہیں higher terrestrial animals ظاہر کے آگے جو chardates ہیں وہ ہی ہوں گے chardates کے اندر آپ یہ lungs یاد رکھئے ہے ٹھیک ہے بھئی تو اس طرح سے respirator system کی آپ کو variety بن لگئی پھر اسی طرح سے ایک اور اہم feature ہے animals can اندر ان کا skeleton 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 یہ اس کو skeletal system بھی کھا جاتا ہے skeleton is present in all animals لیکن different nature کا skeleton ہوگا present تو ہے یہ ابھی تک جو ہم system دیکھ رہے تھے اس میں یہ کہہ رہے تھے کے absent in this absent in this لیکن skeleton میں آپ کہیں it is present in all 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 animals میں یہ موجود ہیں skeleton support provide کرنے والا structure ہوتا ہے body کے اندر تو یہ ہر ایک animal میں لیکن اس کی different forms ہیں کچھ animals کے اندر کسی nature کے اور کچھ کے اندر کسی nature کے اصل میں اس کی 3 different types ہیں ایک ہے hydrostatic skeleton hydrostatic skeleton یہ کہاں پر موجود ہیں تو hydrostatic skeleton اس کی example ہم دے سکتے ہیں امثال کی طور پر جیسے پہلا جو گروپ ہے sponges اس کے اندر hydrostatic ہے sponges میں even nideria کے اندر nideria اس کے علاوہ sponges اور nideria کے علاوہ باقی اور بھی کئی animals کے اندر آپ کو hydrostatic skeleton نظر آئے گا یہ دو تو best examples ہیں اور باقی آگے والے فائلہ کے اندر بھی ان کے بعض body parts میں hydrostatic skeleton نظر آتا ہے اس طرح سے آپ دیکھئے کچھ کے اندر آپ کو exoskeleton ملے گا اس کی ایک اور قسم ہوتی ہے exoskeleton exoskeleton یہ ایسا skeleton ہے جو body wall سے باہر ہوتا ہے hydrostatic skeleton یہ liquid پر مشتمل ہے یہ یادر کلو کہ hydrostatic skeleton consist of liquid water یہ liquid skeleton ہے اور exoskeleton یہ hard layer ہے outside the body wall hard layer outside the body wall outside the body wall اور اس کی example کیا ہوگی exoskeleton کی best example arthropods arthropods and mollusks mollusks اور arthropods یہ best example ہے exoskeleton کی اور کچھ کے اندر آپ کو endoskeleton ملے گا endoskeleton جو bones اور cartilages مشتمل ہے endoskeleton endoskeleton کی کیا تعریف ہوگی endoskeleton consist to bones and cartilages bones and cartilages تو bones اور cartilages پر مشتمل کہاں ہوتا ہے یہ present inside the body wall present inside the body wall it is present inside the body wall تو اس طرح سے body wall کے اندر جو skeletal ہے وہ endoskeleton ہے اس کی best examples کیا ہوں گی اس کی best example آپ کو cordates میں بھی نظر آئیں گی cordates تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام animals موجود ہیں کہیں پر آپ کو hydrostatic skeleton نظر آگا کہیں exoskeleton کہیں endoskeleton اور کہیں پر آپ کو یہ ایک سے زیادہ type skeleton ایک ہی گروپ میں بھی نظر آ سکتے ہیں ٹھیک تو skeleton کے حوالے سے آپ نے یہ یاد دکھنے اس کے بات پھر circulatory system this is another very important system circulatory system circulatory system تو circulatory system کے حوالے سے آپ نے again یہاں پہ بتانا ہے کہ it is absent in sponges nidarians round worms اور flat worms یہ جو شروع کے چار فائل ہیں ان کے اندر ہی absent ہیں absent in sponges sponges میں بھی absent ہیں sponges کے لاوہ آپ کو اور کہاں پر یہ absent نظر آئے گا nidaria آپ نے یاد دیکھنا ہے nidaria nidarians میں یہ absent ہیں یہ flat worms کے اندر absent ہیں flat worms یعنی platy halminth اور یہ round worm یعنی escalminth کے اندر absent ہیں round worms so these are the animals in which circulatory system is absent اور باقی آگے جن کے پاس circulatory system موجود ہے وہاں circulatory system کی دو types ملتی ہیں ایک کو کہتے ہیں open type circulatory system open type circulatory system open type circulatory system ایک ایسا system ہوتا ہے جس میں ان کا circulatory fluid ہے وہ kisi vessel کے اندر circulate کرنے کے بجائے sinuses کے اندر cavities کے اندر circulate کرتا ہے circulatory fluid circulates in cavities cavities کے اندر circulate کرتا ہے rather than vessels vessels کے بجائے rather than vessels vessels کا مطلب arteries veins and capillaries کے بجائے cavities کے اندر circulate کرے ایسے کہتے ہیں open type اور اس کی best example کیا ہوگی اس کی best example arthropores ہیں arthropores اور کچھ moluskins کے پاس بھی ہے اور دوسری جو type circulatory system کی وہ کہلاتی ہے closed type closed type closed type circulatory system is that in which circulatory fluid circulatory fluid that is blood circulates کہا پر یہ circulate کرتا ہیں it circulates in blood vessels circulates in arteries veins and capillaries ہیں circulatory vessels ہیں تو اگر circulatory system ایسا ہے جس circulatory fluid you are arteries veins and capillaries circulate کر رہا ہے تو closed type ہیں اور circulatory fluid arteries veins اور capillaries کے بجائے body cavities circulate کر ے تو open type ہیں تو یہ closed type best examples higher animals یعنی caudates کی آپ example لے لیں تو cordates کی example ہے اس میں ھیک circulatory system ہو گیا اس کے بعد پھر ہم اس کے reproduction کو explain کریں گے animals کے اندر reproduction کیسی پائی جاتی ہے تو as far as reproduction is concerned reproduction ایک اور بڑھا feature ہے animals کا reproduction animals میں آپ definite reproductive organs ملیں گے asexual reproduction بہت uncommon ہے بہت کم ہے asexual reproduction is very less common اور بہت کم animals میں آپ کو نظر آئے گی asexual reproduction is asexual reproduction is uncommon یعنی زیادہ animals asexual reproduction perform نہیں کرتے اور اس کی example کیا ہوگی example ہے جیسے شروع کہ animals sponges وغیرہ وہ آپ example اس میں code کر سکتے ہیں تو animals میں asexual reproduction uncommon ہوتی ہے زیادہ تر animals sexual reproduction perform کرتے ہیں اور sexual reproduction کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان میں آپ کو sexes separate نظر آئیں گے mostly most have separate sexes sexual reproduction mostly involves separate sexes separate sexes کا مطلب ہے کہ male female animal الگ الگ ہوتا ہے there are certain examples جس male female sex organ ایک body میں ہوں گے اسے کہتے ہیں herma froid body لیکن mostly sexual reproduction common method ہے اور sexes separate ہوتے ہیں animals کے case میں life cycle ان میں کس طرح ہوتی ہے تو animals have life cycle in which the adult is always deployed یعنی اس میں ایسا نہیں ہوگا جیسے plants میں آپ نے ایک haploid generation gametophyte اور diploid generation sporophyte دیکھی تھی کچھ plant کے اندر آپ gametophyte adult body نظر آتی ہے تو یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر ہمیشہ آپ adult body diploid نظر آئے گی ٹھیک تو life cycle میں آپ نے point out کرنا ہے next feature ان کی life cycle کے حوالے سے life cycle اس میں adult body is always deployed adult body is always deployed adult body ہمیشہ آپ deployed ملے گی کہیں آپ کو haploid stage نظر نہیں آتی تو adult body is always deployed اور اسی طرح سے آپ اس میں larval stages کی بتا سکتے ہیں few have larval stages larval stages سے کیا مراد ہے larva کسی کہتے ہیں اصل میں larva larva larval free living motile developing stage ہوتی ہے animal کی free living motile developing stage developing stage in the life cycle of animal اسے کہتے ہیں larva ہوا یعنی larva یہ ہر کام کر سکتا ہے nutrition بھی لے گا سوائے reproduction کے reproduction ابھی یہ نہیں کر سکتا اور جب larva convert ہوتا adult میں تو پھر reproductive character بھی develop ہو جاتا ہے تو کئی animals کے اندر larval stage ملے گی بیچ میں یہ free living life گزار لیکھیں reproduce نہیں کرتے juvenile ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک stage پر یہ adult بنت ہیں پھر یہ reproduce کرتے ہیں تو animals میں اس طرح سے larval stages بعض animals میں ملے گی لیکن adult stage پر یہ ہمیشہ deployed ہوتے ہیں اچھا اسی طرح سے ایک آخری feature ہم ری generation کا point out کریں گے کہ animals میں بعض کے of lost part regeneration 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 of lost part یعنی اگر part animal body loss ہو جائے تو وہ regain کر سکتا ہے تو اسے کھا جائے گا regeneration لیکن کہ آپ کو lower animals میں زیادہ نظر آئے گی regeneration کی capacity اور higher animals میں کم نظر آئے گی lower animals میں تو ایسا ہے کہ کسی animal کی body کو دو حصوں میں divide کر دو تو دونوں سے دوبارہ regenerate کر جائیں گے اور پورا animal پھر بن جائے گا ایک سے دو بن جائیں گے لیکن آپ دیکھئے کہ آپ انسان کا بازو کار دیں تو وہ دوبارہ سے regenerate نہیں کرتا نا انسان کے اندر regeneration کی capacity بس کچھ organs میں جیسے liver mostly exhibited by exhibited کا مطلب ہے mostly shown by by sponges ان کے اندر بہت زیادہ prominent ہے یہ sponges اور اسی طرح سے باقی دوسرے animals کی بھی آپ example code کر سکتے ہیں تو ان کے اندر بھی regeneration لیکن ایک نام یہ sponges کا ضرور یاد رکھ لیں کہ ان کے اندر regeneration اس حد تک ہے ان کی body کو آپ دو بائیڈ کرتے دو حافظ میں تو دونوں حافظ دوبارہ regenerate کر سکتے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم نے یہ آج کے لیکچر کے اندر جنرل characters of animals کو cover کی ہے یہ دیکھئے جو جنرل characters ہم نے cover کی ہیں یہ بڑے ہی important ہے یہ long question بھی بن سکتا ہے describe the general characters of animals اس میں آپ نے اس طرح سے headings بنانی ہیں اور ان headings میں یہ ایک دو دو point آپ ڈالتے چلے جائیں اور یہ long question آپ سے پوچھے جائیں گے جیسے mode of life in animals یا size range یا body organization body symmetry یا پھر یہ کوئی بھی جو آگے systems تھے ان کے مطالق آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایک system ان کا explain کریں تو یہ general characters آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو review کرنا ہے اب آپ نے جو اگلا lecture ہے ہمارا جس میں ہم criteria for animal classification کی بات کریں گے اس میں بھی جو جنرل characters ہیں انہی کو دوبارہ سے review کر رہے ہوں گے اور ان کی بنیاد کے اوپر جو آگے classification کی جاتی ہے وہ بتائی جائے گی اور وہ lecture بہت بہت important ہے کیونکہ اس سے آپ پوری animal kingdom کا ایک overview مل جائے گا اور آپ آگے تمام فائلہ کو پڑھنے کے بجائے اگر آپ یہ جو اگلا lecture ہے ہمارا اس کو اچھی طرح سے understand کر لیں تو یقین کیجئے کہ آپ کی grip اس پورے chapter کے اوپر ہو جائے گی ٹھیک ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم نیکس lecture میں ملتے ہیں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ fox icher ٹھیک dein قیش manos سوی ڌنا ٹھیک ٹھیک می ڏ ٹھیک ExcANE ڈ بد گ وہ في ڈ か ک unacceptable على merciful ڈ